اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس ویلکم بیک ایکسپی اکیڈمی ڈاٹ کام جہاں پر آپ سٹیپ فائی سٹیپ آٹو کیٹ اردو زبان میں سیکھ رہے ہیں ڈی ایسٹوڈنٹس اس لیسن کے اندر میں آپ کو کچھ مزید کنسٹس بتانے جا رہا ہوں ڈور کے بارے میں کہ ڈور کیسے بنایا جاتا ہے مزید 3D کے اندر رہ کے تو اس سے پہلے میں نے آپ کو سمپل ایک ڈور بانا پتایا تھا اس لیسن کے اندر میں کوشش کر کے آپ کو مزید کچھ ڈیزائن بنانے کا میتھر بتانے جا رہا ہوں بیسیکلی لیسن وہ ہی ہمارا پیچھے والا ہی ہے نہیں یسی چیز جس میں کوئی بھی نہیں ہے جس آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ ڈور بانا چاہے تو اس کو آپ کیسے بتائیں کہ تو سب سے پہلا کام ہمیشہ کی طرح UN انٹر کر دیں فار ینٹس کے لیے تو میں یہاں پر اپنے پاس UN انٹر کرتا ہوں انٹر کر دیں دائمیشن کے لیے اور میں اس کو موڈیفائٹ کر دیتا ہوں اب view کے در جا کے display UCS icon کو origin پہ کلک کر دیں uncheck کر دیں اسے اور آپ 3D view میں چلے جائیں تو دیشنٹس اس لیسن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اگر 3D door منانا ہوگا تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے اس کے لیے کیا ہمارا method ہوگا تو آئے start کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایسا کر لیتا ہوں میں اپنے پاس door کا area لے لیتا ہوں میرے پاس جو door کا area ہے وہ میرے پاس 4 fits ہے یہاں پہ اور نیچے کی جانب جو میں یا اوپر کی جانب جو لینا چاہوں گا وہ 7 fits ہے again 4 fits ہے again میرے پاس 7 fits ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو offset دیتے ہیں سب سے پہلے دائیں بائیں سے میں اس کو دیتا ہوں 3-3 نیچ کا false کریں اور نیچے سے میں اس کو 6 نیچ دیتا ہوں top view پہ چلے جائے یہاں میں بلکل perfect کام ہوتا ہے door کے پر تو میں top view کے پر آ گیا میں نے اس کو delete کر دیا اور ساتھ میں control s بھی کر دیتا ہوں میں اسے trim کر دوں گا dear students یہاں سے اس طرح سے میں نے trim کیا میں نے اس کے دیتے سے trim کیا ہے میں نے اس کے دیتے سے trim کیا اور میں اس کے دیتے سے trim کر دیتا ہوں وہ آپ اس کے دیتے نیچے چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کو door design بنانے جا رہا ہوں اس مرتبہ میں نے کیا کروں گا میں اس کو ادھر اوپر سے round shape بناؤں گا اس کے اندر میں design بناؤں گا تو round shape کے لیے جسٹ آپ ایک circle اٹھا لیں یہاں پر ایک point رہا اور یہ دوسرا point رہا اب اس کو move کی option لگا دیں اب آپ اس circle کو میں نے ادھر click کیا اس کو آپ ادھر سے top پہ لے جائیں یہ دیکھیں میں ادھر top پہ لے کر آ گیا اب اس کو trim کی option لگا دیں یہاں سے میں نے اس کو trim کر دیا control s کر دیں اور ایک line اٹھائیں یہاں سے سیدھا center تک یعنی کہ end point سے ادھر تک آپ ایک line اٹھا لیں control s ar area کا use کریں polar select object میں نے object کو select کیا right click کر دیں enter کر دیں اب میرے پاس center point ہے تو میں بالکل ادھر end پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ اب میں یہاں پہ six point دے لے تو آپ نے پاس preview کروں گا تو دیکھیں میرے پاس یہ shape بنیو آ جائے گی لیکن میں نے modified کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ shape مکمبل نہیں لے کے جانی ہے یعنی کہ مجھ کو 360 تک اپنے آپ کو نہیں لے کے جانا ہے جو کہ میرے پاس ابھی shape بن رہی ہے میں نے اس کو modified کیا مجھے یہ کتنا چاہیے 180 چاہیے مجھے آدھا angle چاہیے تھا دیکھا تو آپ کے پاس یہ 180 تک بنیو آ گیا accept کر دیں اب در offset دوں گا کچھ 1 1 inch کا میں ان کے بیچ میں gap بنانا چاہ رہا ہوں 1 اوپا 1 نیچے 1 ڈائے 1 ڈائے تو آپ اس کو ہر طرف 1 1 inch کا gap دیتے جائے یہ دیکھیں 1 اوپا اور 1 نیچے کی تک دیتے ctrl s میں نے کر دیا اور میں ایک circle لے لے تاہوں middle پہ یہاں پہ میں نے اس کو ادھر click کر دیا ctrl s یہ رہا میں یہ line میں نے delete کی یہ delete کی delete 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 اور یہ delete میں نے اس کو کر دیا ٹھیک ہے اب میں اسے trim کر دوں گا یہاں سے میں نے اس کو trim کیا ہے یہ رہا دیکھیں آپ اس کو ہر طرف سے trim کر دیتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو trim کیا ہے اگین ادھر آ جائیں trim اور یہ trim اور trim trim میں نے اس کو trim کر دیا ctrl s میں اس کو delete کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ میں ان کو آپ اسے ملا دوں گا ctrl z یہاں پہ اسے ملے ہوئے delete کے پر چلے جائیں one two one two بس آپ نے دیکھنا کیا ہے کوئی چیز آگے نہ نکلی ہو one اور یہ رہا two دیکھیں یہاں پہ پس point آگے نکل ہوئے one two دیکھا آپ نے یہاں پہ point آگے نکل ہوئے one اور two بس یہ mistake آپ نے cover کرنی ہے یہاں سے ہر ایک کو یا تو آپ ادھر trim کر دیں trim نہیں کرنا چاہتے fillet میں جائیں radius zero کا ہونا چاہیے ایک point دیں دوسرا دے دیں again ادھر ایک point دیں اور دوسرا دے دیں اور یہاں پر بھی ایک point دیں اور یہ دوسرا point دیں controlize کر دیں تو آگ پاس اوپر یہ style بن جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک offset اٹھا لیں six inch کا میں لے لیتا ہوں six inch میں ادھر سے لے لیتا ہوں six inch ادھر سے لے لیتا ہوں six inch میں ادھر سے لے لیتا ہوں اور six inch میں اس طرح سے اپنے پاس offset لے لیتا ہوں اور میں ایک strand کر دیتا ہوں دیکھیں offset دیتا ہوں two two inch کا two two اور یہ رہا two اور میں اس ایری کو trim کر دیتا ہوں یہاں سے یہ انہیں trim کر دیا ہے دیکھیں یہ area میرے پاس trim ہو چکا ہے اسی طرح سے trim کر دیں ادھر اس کو بھی آپ trim کر دیں اور trim میں نے کر دیا اب دیکھیں یہ توام area میرے پاس trim ہو چکا ہے اب اس کی بیچ میں اگر آپ کوئی different style بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں پلکل simple سا design بنانے جا رہا ہوں اس time پہ ایک click کیا دوسرا click کیا اور یہ میں نے اس کو تیسرا click کر دیا ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہتے ایک circle لے لیں تو اس کو آپ اوپر لے جائیں circle بھی ٹھیک ہے چلیں میں circle سی کر لیتا ہوں یہ point دے دیا اور یہ دے دیا اس کو میں نے delete کر دیا اب یہی مجھے اس کو mirror بنا دینا ہے mi میں نے اس کو اس طرح سے mirror بنا دیا ہے دیکھیں میرے پاس یہ resign اس طرح بنا ہوا ٹھیک ہے آپ بھی عطافتی مرجی سے اس کو convert کر سکتے میں نے اس کو یہ point دیا ہے اگر ہمیں اس کو mirror کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو middle سے pick کر دیتا ہوں نیچی طرف اٹھا کر لیتا ہوں control ایس کر دیں offset دوں گا one اور one کا one اور یہ one کا اس کو میں delete کر دیتا ہوں اس کو بھی میں نے delete کر دیا تو اس کو آپ trim کر دیں دیکھیں یہ تمام میں trim کر دیتا ہوں میں trim کر دیتا ہوں اور اس کو میں اسے کا سے بھی trim کر دیتا ہوں اور یہ میں trim کر دیتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ trim ہو چکا ہے control ایس کر دیں اب اس کی میں نے اس کی 3D بنانی ہے تو جسٹ آپ یا کر اس کو resign کر دیں آری جی selection دیں enter کر دیں تو آپ جسے دیکھیں resign ہو چکی ہے کیا تو یہ تمام object آپ کے پاس resign ہو گئے ہیں click کریں تو ہر object resign ہو چکا ہے control ایس میں اس کی copy لے لیتا ہوں میں اس طرف آ گیا اور 3D بھی چلے جاتا ہوں 3D shape پہ اور دیکھیں یہاں بھی چلے گیا میں سب سے پہلے میں اس کو ext کر دیتا ہوں اس والے کو تو آپ چیزے میں نے select کی ہے میں نے اس کو enter کیا اور میں اس کو 2 سے 3 اس کی height دیتا ہوں as you subtract اس میں سے تمام object کو select کریں اور right click کر دیں اس میں سے اس کو دیکھیں یہاں کے پاس subtract ہو گیا اب یہاں کے پاس اس طرح سے door بنا ہوا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ پھر fillet کر دیں گے آپ اس کو یہاں پر points دے دیں گے اور one by one آپ اس کو zero کے radius پہ آپ اس کی جو corners ہیں اس کو fillet کر دیں گے دیکھیں fillet radius one inch میں f سے fillet ہے اور radius ہے اور one دے دیں اسے ٹھیک ہے اب آپ یہ point کھائیں یہ دیکھیں کر اٹھا لیں تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو برکل آپ کے پاس کر پر فیکٹ ویلیو آ لیے fillet یہ رہا یہ رہا یہ fillet یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو یہ ویلیو بنا دینی ہے یہاں پہ اسی طرح سے آپ اس کو ہر طرف سے اس کو corners دے سکتے ہیں یہ والے میں اس کو back لے دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں اب میں اس کے اندر three shade لانا چاہتا ہوں دو کیسے لائیں گے جو میں اس کے در copy کی ہوئی ہے یہ میں اس لئے copy بنا کر چھوڑا تھا objects کیونکہ یہ آپ کو کام پڑ جاتا ہے دیکھیں again میں اس کو ext کر دیتا ہوں تو objects کو selection کی ہے اور shift سے اس کو unslect کر دیں enter کریں اس کو میں دو انچ کی height دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں اس کو 25 یا 45 کا angle دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اس کو move کر دیں سیدھا اٹھا کر اس corner پر آ جائیں ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ shape آ چکا ہے اب normal سا اسے اوپر کی جانب حلقہ سا یہ آپ اسے move کر دیں دیکھیں میں نے اس کو move کر دیا اب uni union کا use کریں گے select کر کے enter کر دیں آپ اور سو کوئی color دے دیں آپ اپنے پاس ادھر جائیں اس کو میں color دیتا ہوں sorry تو دیکھیں آپ کے پاس یہ جو آپ نے color دیا اس color کی طور پر آپ کے پاس shape بنی آ چکی ہے تو dear students یہاں تھا ہمارا door کا lesson اس طرح سے آپ کو مزید doors بنانے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ مزید doors بنانے چاہیں گے اس کا طرق ایک کار یہ بلکل simple ہے اور واپس میں در آگئے افلیٹس کے پر میں ایک ایک object کے در پیک کر لیتا ہوں تو دیکھیں آپ ایک ایک corner دیں گے تو خوبصورتی ادھر سے بنتی جائے گی اب یہ کام آپ کا ہے میرا جس جو طریقہ تھا آپ کو بتانا مقصد تھا آپ کو بتانا تو میں آپ بتا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی اس کو دے دیا دیکھا اب آپ again اس کو کوئی color change کریں اور پھر یہی color اس کو دے دیا ہے دیکھیں آگے پاس یہاں سے بلکل perfect shape بنی آ چکی یہاں پھر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو مکمل بنا لیں گے تو اگر بلکل ایک simple style ہے simple سطر کے کار بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے جب بھی آپ doors بنائیں اس کی لائنیں ایسے ہوں اگر وہ ملیں گی تو پھر وہ آپ پھر ایک perfect doors نہیں بنیں گے انشاءاللہ دیو students next lesson میں حضر حضر ہوتے ہیں اس وقت چاہوں گا مزید معلومات اور update کے لیے وزیٹ کر سکتے ہماری website www.xpacademy.com جہاں پر دوام computer courses آپ free online دروائے جاتے ہیں end میں ایک test لینک کے بعد آپ xpacademy.com کی طرح سے ایک safety kate issue کیا جاتا ہے جس کی hard copy bz dc s آپ کے دی جاتی ہے اس کے لیے اگر آپ ہم سے complete dvd حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی question ہے یا ہماری تیار کردہ map collection dvd series حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے mail کر سکتے ہیں mail یا آپ ہمیں skype id پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا id ہے skype id یا آپ ہمیں online call کر سکتے ہیں 0343 901 7779 پہ تو انشاءاللہ ڈیس ٹرین نیکس lesson پھر ملتے ہیں اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم